اسلام علیکم دوستو خوش آمدید ایک تفاہ پھر سے اپنے یوٹیوب چینل بلالہ میں ٹی وی پر امید کرتا ہوں گے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بہت ہی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ ان تمام یوٹیوبر کے لئے بہت زیادہ اہم ہونے والی جن کے اب جو ہے وہ اپنے ایڈسنس کے اندر دس ڈالر ہو چکے اور یوٹیوب نے ان کو کہا ہے کہ اپنی ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کروائیں کیونکہ جب بھی ہم لوگ ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کراتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے ایڈسنس کے اندر دس ڈالر کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو دس ڈالر کے بعد جو ہم لوگ ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کرتے ہیں اس کے اندر کونسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یوٹیوب کے اندر ہمارا جو ایڈ سینہ وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے یا سیسپینڈ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری ارننگ جو وہ ہولڈ پیچا لی جاتی ہے یوٹیوب ہماری ارننگ جو اکریڈٹ نہیں کرتا بینک کے اندر یا ویسٹرن یونین کے اندر یا کسی اور پلیٹ فورم کے اندر تو اس تمام بارے میں ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں میں اس بھر میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں تاکہ نئے یوٹیوبر جن کے چینل ابھی ابھی مونیٹائز ہوں ان کے دس ڈولر ہوئے ہیں ان کی پریشانی جو حل ہو سکے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ایڈنٹیٹی ویرفیکیشن میں کی جانے والی سب سے بڑی غلطیاں یا سب سے زیادہ غلطیاں دیکھیں ایڈنٹیٹی ویرفیکیشن میں جو سب سے زیادہ غلطیاں کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی انفرمیشن دیتے ہیں یا جو بھی انفرمیشن جو وہ یوٹیوب ہم سے مانگتے ہیں وہ ہم لوگ غلط دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہماری ایڈنٹیٹی ویرفیکیشن نہیں ہو پاتی ایڈنٹیٹی ویرفیکیشن کے لیے ہم لوگوں سے جو چیز یوٹیوب مانگتے ہیں وہ شناختی کارٹ پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لیسنس ہوتا ہے ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے ہیں کہ غلطی ہماری کہاں ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایڈسنس جو ہے وہ اپنے نام سے مناتے ہیں اور تصویر یا شناختی کارٹ یا ڈرائیونگ لیسنس جو ہے وہ کسی اور کا اپلوڈ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے نام پہ آپ کا ایڈسنس موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنی ہی شناختی کارٹ یوٹیوب کے ایڈسنس کے اندر اپلوڈ کرنا ہوگا اگر آپ کسی اور کا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ غلطی ہے اور جس کے بعد یوٹیوب ہمارا ایڈسن جو ہے وہ ڈیسیبل کر دیتی ہے ہمارے پاکستان کے اندر کیونکہ سی پی ایم بھی ورک بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایڈسن جو ہے ڈیسیبل ہوتا ہے ایڈس سی پی ایم سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی سے اپنی ویڈیو کلک کرواتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے ڈالر بڑھواتے ہیں انکریس کرواتے ہیں اور ڈالر کماتے ہیں کیونکہ آپ کے یوٹیوب کے جو چینل ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کے ویوز نہیں آ رہے ہوتے جس کی وجہ سے چھوٹے یوٹیوبر جو ہوں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ارننگ کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سی پی ایم کی ورک کی وجہ سے بھی ہمارا یوٹیوب کا جو ایڈسن اور ڈیسیبل ہوتا ہے چلیں یہ تو ایک سیکنڈ بات تھی یا ان لوگوں کے لیے بات تھی جو کہ سی پی ایم ورک کر رہے ہیں لیکن میرا جو اس ویڈیو کے اندر جو مدع ہوئے ہیں کہ ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کی غلطی ہیں تو ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کے اندر جو بھی ہم سے یوٹیوب غلطی ہیں جو بھی چیز مانگتے ہیں ہم لوگ اس کو غلط پروائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ایڈسن اور ڈیسیبل ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے جب بھی شناختی کارڈ یا پاسپورڈ یا ڈرائونگ لیسنس اپلوڈ کرنا ہے اس کو 300 ڈی پی آئی کے اوپر یا ایسی ڈی پی آئی کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے جس کو پر تمام لفظ آپ کے پڑے جا سکیں آپ لوگوں نے ہمیشہ جو اپنا شناختی کارڈ ہی اپلوڈ کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر شناختی کارڈ ہی اپلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جن کا شناختی کارڈ نہیں ہے ظاہر سے باتیں پاسپورڈ یا ڈرائونگ لیسنس جو بھی ہے ان کا ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں جن کا شناختی کارڈ نہیں بن پاتا وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا کسی بڑے بھائی وغیرہ کبھی اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن ایڈسن کے اندر جو ہے وہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں جو سب سے زیادہ کی جانے والی کلتی ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ یوٹیوب کے ایڈسن اگاؤنٹ جا ہے اس کے اندر اپنا اس بندے کا ہی نام لکھنا ہے جس کا آپ شناختی کارڈ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک اور چیز جو ہم لوگوں کے پاس آتی ہے وہ یہ کہ تصویر کا صاف سترہ ہونا ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شناختی کارڈ جو آپ کو بہت زیادہ بلر نظر آ رہا ہے اس طرح کا شناختی کارڈ آپ لوگوں نے اپلوڈ نہیں کرنا شناختی کارڈ کے کونیں جو ہیں وہ بلکل صحیح ہونے چاہیے ہیں کہ اگر گول فگر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سرکل پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو بلکل اسی طریقے سے ہی اس کو سکین کرنا ہے جس طریقے کا آپ کا شناختی کارڈ ہے آپ لوگوں نے تصویر کو بھی کسی بھی تصویر کو جب آپ اپلوڈ کرنے لگتے ہیں تو اس کو پر کسی بھی قسم کی شائننگ نہیں ہونی چاہیے آنے کے بلر نہیں ہونا تھی یہ جس سے آپ کی انفرمیشن جو وہ یوٹیوب نہ پڑ سکے اور جس کی وجہ سے آپ کا یوٹیوب کا ایڈسنج ہوئے ڈیسیبل ہوگا تو یہ تھی بیسک انفرمیشن کے حوالے سے کہ ایڈنٹیٹی ویرفیکیشن کے دیکھیں یوٹیوب جو ہے وہ کسی کبھی ایڈسنج وہ کبھی بھی ڈیسیبل نہیں کرتا ہے ایڈنٹیٹی ویرفیکیشن کے اندر ہم خود سے غلطیاں کرتے ہیں جو بیسک چیزیں ہم سے یوٹیوب مانگ رہا تھے وہ تمام ہم لوگ غلط پروائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایڈسنج جو ہے وہ ڈیسیبل ہو جاتے ہیں ایک بہت عام سی چیزیں ہم سے مانگتے ہیں لیکن ہم وہ غلط پروائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ تمام یوٹیوبر جو کہ نئے یوٹیوب کے اندر آئے ہیں اور ان کے جو ہے دس ڈالر ہو چکے ہیں تو ان سے میں یہی بہت درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی انفرمیشن جو بالکل کریکٹ دینی ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں کرنی اپنے سے کچھ بھی نہیں کرنا کوئی بھی کوئی بھی اگر آپ کو کہیں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ لوگوں نے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنی ہے جس کے ذریعے جو آپ اپنے مسئلہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنی تو جس سے آپ کا یوٹیوب ایڈسنج جو ہے ڈیسیبل ہو سکے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند دے ہوگی اور اگر پسند دے تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ